بسم اللہ الرحمن الرحیم حیز کی حالت میں اگر کوئی عورت قرآن سننا چاہتی ہے ایک تو پڑھنا ہے پڑھنا تو ناجائز ہے یہ مسئلہ ہی الگ ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا پڑھنے کے علاوہ اگر سننا چاہے گی سن سکتی ہے یا نہیں کوئی اگر قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یہ عورت جا کر وہاں بیٹھ جائے حیز کی حالت میں ہے ناپاکی کی حالت میں ہے یا پھر نفاس کی حالت میں وہ بھی ناپاکی ہے یا جنابت کی حالت میں صور بیوی صحبت کی ہوئے تھے گسل نہیں کی ہے ناپاکی کی حالت میں تو ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں قرآن پڑھ رہا ہے یہ قرآن جا کے سن سکتی ہے یا نہیں کیا حکم ہے اسی طرح موبائل آج کل موبائل ہیں موبائل میں اگر قرآن سننا چاہے گی قرآن کی تلاوات سننا چاہتی ہے پڑھنا الگ ہے بلکل الگ مسئلہ پڑھنا اس کو یہاں فٹمت کریے گا سننے کے بارے میں کہہ رہا ہوں سن سکتی ہے یا نہیں موبائل وغیرہ سے کیا حکم ہے اس کا بلکل مسئلہ صاف اور سری بتانا چاہتا ہوں حدیث موجود ہے اس کے بارے میں حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے محیز کی حالت میں ہوتی تھی اور اس حالت میں بھی قرآن سن لیتی تھی تو اس سے پتا چلا کہ یہ قرآن کا سننا ناپاکی کی حالت میں بلکل جائز ہے بلا کراہت بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں بلکہ سنے گی تو سواب بھی ملے گا اسی لئے موبائل سے بھی سن سکتی ہے اگر کوئی وہاں قرآن پڑھ رہا ہے وہاں بیٹھ کر سن سکتی ہے پڑھ نہیں سکتی پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین